بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد اسلام علیکم بچوں آج ہم لوگ سیکھیں گے ڈیسیمل والی ویلیو کو ڈیسیمل کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا جیسے ہی ہمارے پاس ویلیو دی ہوئی ہے 0.04 ملٹیپلائی 0.2 سیمپل ویلیوز کو تو آپ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں لیکن جب یہ ڈیسیمل والی ویلیو آتی ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے آج ہم لوگ بڑی سیمپل سی ٹرک کریں گے اس کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے دیکھیں آپ لوگ سب سے پہلے بیٹا پہلا سٹیپ کیا ہوگا آپ نے اس ڈیسیمل پوائنٹ کو بھول جانا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھے ڈیسیمل ہے ہی نہیں بس 4 اور 2 کو آپس میں ملٹیپلائی کر دینا ہے کیسے 4 ملٹیپلائی بائی 2 تو ہمارے پاس آنسر کیا آگیا بیٹا 8 آنسر آگیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں سیکنڈ سیپ کیا ہے آپ نے ڈیسیمل دیکھنا ہے question میں کہ ڈیسیمل کتنیолет کے بعد ہے آپ نے right side سے counting کرنا ہے یہاں دیکھیں تو آپ یہ ایک ڈیجٹ کے بعد یہاں یہ ڈیسیمل ہے یہاں پر ایک اور دو ڈیجٹ کے بعد ڈیسیمل ہے یہ total 1,2,3 3 ڈیجٹ کے بعد question میں ڈیسیمل تھا آنسر میں بھی 3 ڈیجٹ کے بعد right side سے count کریں گے 3 ڈیجٹ کے بعد ڈیسیمل ہونا چاہئے اب بیٹا تھری ڈیجٹس تو یہاں پہ ہے ہی نہیں بچے پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ تھری ڈیجٹس کہاں سے آئیں گے تو بیٹا جب آپ دیکھیں اگر ڈیسیمل کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ڈیسیمل اینڈ پہ ہوتا ہے ہمیشہ یہاں سے آپ نے تھری ڈیجٹس پیچھے لے کے آنا ہے تو باقی دو ڈیجٹس کہاں سے آئیں گے تو ایٹ کے پیچھے آپ نے دو زیرو خود سے لگا دینے اب یہ جو پوائنٹ ہے نا یہاں سے اٹھا کے آپ نے ون ٹو تھری ڈیجٹس پیچھے لے آنا ہے یہاں پہ تو یہ بن جائے گا زیرو پوائنٹ ڈبل ڈیرو ایٹ تو زیرو پوائنٹ ڈیرو فور کو زیرو پوائنٹ ڈو سے ملٹیپلائی کریں تو آنسر آتا ہے ہمارے پاس زیرو پوائنٹ ڈبل ڈبل ڈیرو ایٹ ٹھیک ہے بیٹا آپ دیکھیں آگے اس کا ایک اور ہم کوسن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لئے مزید آسانی ہو جائے جی تو بچو یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ آپ تھوڑا سا ہم نے ویلیوز کو بڑھا دیا ہے ڈیرو پوائنٹ ڈیو پوائنٹ ڈیوب آن نائن کو ملٹیپلائی کرنا ہے ڈیرو پوائنٹ ڈیرو نائن کے ساتھ وہی سب سے پہلا سٹپ آپ نے پوائنٹ کو بھول جانا ہے ڈیسیمل کو بھول جانا ہے کے کسٹن میں ڈیسیمل بھی ہے اپنے سمپل ویلیوز کو ملٹیپلائی کرنا ہے نائن ون نائن ملٹیپلائی بائی نائن ٹھیک ہے پیٹا اب ملٹیپلائی کریں گے نائن نائنزہ ایٹی ون ٹھیک ہے ایٹ آپ کا کیری چلا جائے گا اب نائن ون ٹائمز نائن ہوگا پلس ایٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا سیونٹین سیونٹین کا سیونٹین آ گیا ون پھر اوپر کیری چلا گیا نائن نائنز آئیٹی ون ایٹی ون میں ون ایڈ کریں گے تو ایٹی ٹو تو ہمارے پاس آنسر کے آگیا ویڈاؤڈ ڈیسیمل ایٹ ٹو سیون اب سیکنڈ سٹیپ آپ نے ڈیسیمل پوائنٹ کاؤنٹ کرنا ہے کتنے ڈیجٹ کے بعد ہے یہاں دیکھیں تو ون اور ٹو ٹو ڈیجٹ کے بعد یہاں بھی ڈیسیمل پوائنٹ ہے یہاں پہ دیکھیں آپ تو یہ ون یہ ٹو اور یہ تھری ٹوٹل مارے پاس ٹو ڈیجٹس یہاں پہ ہوگے ٹری یہاں پہ ٹری پلس ٹو فائف ڈیجٹس کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ ہے تو یہاں پہ بھی ڈیسیمل پوائنٹ اینڈ پہ ہے یہاں سے آپ نے فائف ڈیجٹس کاؤنٹ کر کے پیچھے لے آنا ہے ون ٹو ٹری فور ففتھ جو ڈیجٹ ہے اس کے لئے ہم زیرو لگا دیں گے اور یہاں پہ مارے پاس پوائنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو پوائنٹ زیرو ایٹ ٹو سیون ون اور اس کے پیچھے ہم ایک اور زیرو لگا دیتے ہیں تمہارے پاس آنسر کچھ طرح سے بن جاتا ہے زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ ٹو سیون ون ٹھیک ہے اب اس ویلیو کا اگر یوں لکھا ہو نا پوائنٹ زیرو ایٹ ٹو سیون ون یہ ویلیو اور یہ ویلیو دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے بیٹا ٹھیک ہے پوائنٹ کے پیچھے زیرو لکھا ہو تو اسے کوئی ایشو نہیں ہوتا اوکے بیٹا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیسیمل جو ویلیوز ہیں ان کو آپ کو ملٹیپلائی کرنا آپ کو آ گیا ہوگا اب یہاں پہ کوئی بھی ویلیو آپ کو جتنی بڑی مرضی جتنی مرضی بڑی ویلیو ہو زیرو پوائنٹ نائن ون ایٹ فور ملٹیپلائی زیرو پوائنٹ زیرو زیرو فائف ٹو ہو تو سیم وہی پروسیجر کرنا ہے آپ نے پہلے پوائنٹ کو بھول جانا ہے نائن ون ایٹ فور کو ففٹی ٹو سے ملٹیپلائی کر دینا ہے جو آنسر آئے گا اس میں پھر آپ نے پوائنٹ کاؤنٹ کر کے وہاں پہ یوز کر لینا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے بیٹا امید کرتا ہوں آپ کو میں یہ چیزیں سمجھا سمجھا سکا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی پیکٹس کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو یہ سارے کنسپٹس کلیر ہو جائیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ